یومِ ازادی پاکستان کی حوالے سے ایک تاریخی آگ بھی تھی میری خود کی دادی جان نے ہمیں بتایا کہ جب ہم ہندوستان سے پاکستان لوٹے پٹے کافلے سے سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک ایسا منظر بھی آیا جسے سن کر خود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دادی کہتی ہیں کہ ہم بیل گاڑی پر سوار آ رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پر لاشے ہی لاشے بچھی ہوئی تھی گزرنے کا راستہ نہیں تھا مجبوراً لاشوں کے اوپر سے بیل گاڑیاں گزارنا پڑی جبکہ بیل کے آگے نہیں بڑھ رہے تھے ہمارے اببہ بیلوں کے پیٹ پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہہ رہے تھے چلو بیٹا چلو آگے بڑھو آگے چلو ہم اپنے وطن جا رہے ہیں ہمارے ازاد وطن ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے چلو بیٹا آگے چلو آگے بڑھو لاشوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی بیل گاڑیوں کی وجہ سے ہڈیوں کے کڑک کڑک ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی جبکہ بیلوں کی آنکھوں سے بھی پانی بہ رہا تھا ایسی ہزار ہاں قربانیوں اور سان ہاتھ سے گزر کر بنا تھا پاکستان یہ تحریر ان جہنمیوں کے پیروکاروں کے لیے ہے جو وطن عزیز کو دو لخت کرنے میں پیش پیش تھے یہ تحریر ان ناہنجار لوگوں کے لیے ہے جو وطن عزیز کو ایک حاصل کی پیداوار سمجھتے ہیں یہ تحریر ان لٹیروں کے لیے ہے جو وطن عزیز کو تیس سال سے نوچ کھانے کے بعد آج یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم چودہ اگز کے خوشی نہیں منا سکتے یہ تحریر ان ضمیر فروشوں کے لیے ہے جن کا یہ بیانیاں ہے کہ ملک پاکستان اور ہندوستان کی روایات ثقافت ایک جیسی ہے صرف سرحد کی ایک لکیر کا فرق ہے صرف یہی فرق ہے ناظرین ایسی ہزار باقربانیوں کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل ہوا تھا پروردگار وطن عزیز کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے وطن عزیز کو نوچ کھانے والے اندرونی اور بیرونی دشمنوں غداروں اور حرام خوروں کو کیفر کردار تک پہنچائے آمین پاکستان زندہ بات